مسلم خواتین جوب کر سکتی ہیں یا نہیں اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ عالی حضرت علی رحمہ نے اس کی پانچ شرطیں بیان کی ہیں ان پانچ شرطوں کو سامنے رکھا جب اگر وہ پوری ہیں تو عورت کے لیے جوب کرنے کے اندر حرج نہیں ہے یعنی گناہگار وہ نہیں ہے اور اگر ان میں کوئی ایک شرط بھی مسنگ ہے نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جوب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نمبر ایک یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے بدن نظر آتا ہو بہت باریک لباس نہ ہو نمبر ایک نمبر دو لباس اتنا چست نہ ہو تنگ نہ ہو سکن ٹائٹ نہ ہو کہ بدن کے جو ابھار ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں نمبر دو نمبر تین لباس اتنا کم نہ ہو کہ جن آزا کو چھپانے کا حکم ہے ان میں کوئی حصہ ظاہر ہو جیسے مثال کے طور پر کچھ حصہ کلائی کا جب وہ نظر آ رہا ہے یا ماد اللہ سینے کا اور یا پھر جب وہ گردن کا حصہ نظر آ رہا ہے یا سر کے بال جہنا وہ نظر آ رہے ہیں تو بدن کا کوئی حصہ سے ظاہر نہ یہ تین چیزہ نمبر چار یہ ہے کہ کہیں بھی کسی مرد کے ساتھ خلوت نہ ہو یعنی کسی بند کمرے کے اندر مرد اور عورت دونوں اکٹھے نہ ہو کہ یہ بھی حدیث مبارک میں حرام قرار دیا گیا اور نمبر پانچ یہ ہے کہ اس کا گھر سے نکلنے میں واپس آنے میں جہاں اس نے جانا ہے ان سب چیزوں کے اعتبار سے کہیں بھی محل فتنہ نہ ہو کہ بعض اوقات علاقہ ایسے عباشوں کا اور ایسے بدخصلت لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کے اندر شیطانیت اور خباست ہوتی ہے اور وہاں پر نہ حکومت کا کوئی اتنا کوئی زور ہوتا ہے یا اس میں خود جو ادارے لوگوں کی جانوں مال اور عزت عبروں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں وہی بدماشی دکھا رہے ہوتے ہیں تو ایسی اگر صورت ہے کہ وہاں پر فتنے کا اندیش ہے تو اس صورت کے اندر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ پانچ شرطیں ہو گئیں یہ پانچ شرطیں اگر پائی گئیں تو پھر وہاں عورت کے لیے جواب کرنے کی اجازت یعنی میں ایک بھی کم ہے تو جواب کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں یہ ایک جدہ گانا شرط ضرور ہے کہ کام کرنا بھی حلال ہو یہ نہیں ہے کہ اس نے ایکٹنگ کرنے جانا فلموں کی اور یا اس نے گانا گانے جانا ہے اور یا اس نے کیٹ ووک کرنے جانی ہے کام ہی حرام کرنے جانا ہے تو اس کی تو ویسی اجازت نہیں ہوگی یہ اس سے ہٹ کر ہے کہ حلال کام کے لیے جائے تو پھر یہ شرطیں ہیں موسیقی